مہہ مبارک سے ایک روز قبل غریبوں کے لیے بوری خبر آ گئی حکام کے ساتھ مذاکرات کی ناکامی کے بعد یوڈریڈی سٹورز ملازمین نے کام بند کر دیا پاکستان میں کل سے رحمتوں اور برکتوں کے مہینے کا آغاز ہو رہا ہے اور خوشی کے اس موقع پر آل پاکستان ورکس یونین نے یوڈریڈی سٹورز پر کام بند کر دیا اور یوڈریڈی سٹورز نہ کھل سکے صدر یونین یوڈریڈی سٹورز کا کہنا تھا کہ ایم ڈی یوڈریڈی سٹورز کارپوریشن نے ہمارے مطالبہ تسلیم نہیں کیے جس کے باعث حکام اور یونین کے مابین مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں لہٰذا یوڈریڈی سٹورز غیر مہینہ مدد کے لیے احتجاج اند بند رہیں گے ان کا کہنا ہے کہ یوڈریڈی کارپوریشن کے ملاسبین کرونا وائرلس کے شدید خطرات کے باوجود اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہی ہیں اس کے باوجود انہیں ان کے جائز حقوق بھی نہیں دیے جا رہے انہوں نے بلا وجہ آج یوڈریڈی سٹورز بند کی ہمیں میں سمان خریدنے آیا تھا ہمارے پاس سمان میں اپنی ڈیوڈریڈی سٹورز کے بندے سے غریب تبکہ اربوں روپے کے ریلیو فیکس سے محروم ہو گیا اور لوگوں کو مارکٹ سے مہنگے داموں اشیاء خریدنا پڑی جبکہ اس اقدام سے عوام کو ریلیو دینے کی حکومتی کوشش ان کو شدید دھچکہ لگا ہے حکومت پاکستان میں ہمیں پیسے ضرور دیئے ہیں وہ لیکن لوگ کی ریلیو کے لیے دیئے ہیں لیکن انفارچنیٹلی بیکوز ان کو پتا ہے یہ رمضان ہے شاید ہی ہمیں بلیک میل کرنکٹر کیس پہ آگے اپنے مطالبات اور بھی منظور کریں گے شاید وہ پاسبل نہیں ہوگا جہاں تک ہمارا مینجمنٹ اور ویجیوٹیلیٹی سٹور موسیقی